عوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغو مدحته القائلون ولا يغسی نامعه العادون ولا يؤدی حقه المشتهدون اللذی لا يدرکه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن اللذی لیسا لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود ولا وقت معدود فتر الخلائق بقدرته و نشر ریاه برحمته وَبَتَّدَ بِالسَّخُورِ مَيْدَانَ أَرْضِهِ جَلَّتْ عَظْمَتُهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّعِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْأَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّدُ وَاللَّعْنَةُ وَاللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاسَبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْقِرِي وَذَا إِلَيْهِمْ وَتَشْهِمْ أَجْمَعِينَ الآن إلى قیامِ يوم الدین اما بعد فقط قال اللہ حق سبحانه وتبارکہ وتعالى فی کتابه المبین وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَا عَنْكُمُ الرِّشَّةَ حَلَ الْبَيْتِ وَيُتَحْرَكُمْ تَطْحِيرًا صلح حضراتِ گرامی قدر بزرگانِ ملت اور دودھ راست سے آئے ہوئے درگاہِ نجفِ ہند کہ تمام مومنین یقیناً یہ بہت بڑا شرف ہے کہ ایسی سرکاروں میں ہماری باریابی ہو جائے دہلی مظفر نگر سہارنپور نگامہ امروحہ بجنور مراد آباد بریلی لکنو اور پورے ہندوستان سے الحمدللہ ظاہرین کا ایک حجوم ہے جو یہاں اپنی مرادیں اپنی منتیں اپنی دعاؤں کے لئے اور یقیناً یہ وہ در ہے کہ جہاں ہر صبح کو دعاؤں کی کلیاں چٹکتی ہیں تو شام کو آرزوں کے پھول کھلتے ہیں کوئی در کوئی دروازہ کوئی آستانہ نہیں ہے علی کے در کے سوا ورنہ کونسی چیز ہے جو ہمیں دور دور سے کھنچ کر کے لاتی ہے کونسی بات ہے وہ یقین ہے وہ یقین ہے اور یقین کیا ہے کہ دنیا کے پاس ایک بھی علی نہیں ہے اور ہمارے پاس چودہ علی موجود ہے سلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر میں نے آپ کی خدمت میں جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے مشہور و معروف آیت ہے جو ہمارے بزرگوں کو کیا بچوں کو بھی معلوم ہے آیت تطہیر اس کے ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہاں نازل ہوئی کس کا آنگن تھا کس کی چادر تھی رسول عربی تھا اس چادر کے نیچے حسن آئے خسین آئے علی آئے فاطمہ خدا آئی فاطمہ ہی کی وہ چوکٹ ہے کہ جہاں رسالت بھی ہے ولایت بھی ہے امامت بھی ہے عصمت بھی ہے طہارت بھی ہے یہ وہ چوکٹ ہے آپ متوجہ رہیں میرے ساتھ ساتھ رہیں انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں حفظ کرنا چاہتا ہوں تطہیر دنیا کے جتنے بھی دھرم اور مذہب ہیں جتنے بھی مسلک ہیں کسی کے پاس اس قسم کی نس نہیں ہے کہ وہ تطہیر کے حسار میں ہو میں میرے ساتھ ساتھ رہیے گا ہندو دھرم بودیس جائن سکھ عیسائی یہ جتنے بھی مذہب ہیں جتنے بھی دھرم ہیں کسی کے پاس تطہیر کا حسار نہیں ہے ہر دھرم ہر مذہب کا انسان اپنے اپنے ریلیجس لیڈر کو کہیں نہ کہیں خطاکار مانتا ہے ہندو دھرم آپ جانتے ہیں کہ رام کو بھگوان مانتی ہے دنیا مگر آن کر وہیں پر وہ کہتی ہے کہ اتنا بڑا بھگوان اور اسے یہ نہیں معلوم کہ میری بیوی فتوالی ہے دیکھیں آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور میں پڑھے لکھے لوگوں میں آج کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں ایسا کون سا بھگوان ہے جسے یہی نہیں خبر کہ اس کی بیوی سیتہ افتوالی ہے کیا لیڈر ہے کیا رہنما ہے ارے بھائی ہم اس رہنما کو مانتے ہیں کہ جو زمین پر بیٹھ کے کہتا ہے میں زمین سے زیادہ آسمان کو جانتا ہوں یہ کیوں ہے اس لئے کہ تطہیر کا حسار ہے حسار تطہیر میں ہیں یہ لوگ تو خطا ہے بدھیس دھرم چائنہ نیپال جاپان بھگوان مانتے ہیں گوتم بدھ کو مگر وہ یہاں آکے کہتے ہیں کہ وہ کس کے بیس پر اپنی فیملی کو چھوڑ کر کے جنگل میں چلے گئے فیملی کو لاواری چھوڑنا خطا ہے اپنی ذمہ لاری کو نہیں نبا سکے وہ تو یہاں بھی خطا بائبل پڑھئے عیسیٰ کو سن آف گرڈ خدا مانتے ہیں مگر وہاں آپ گوڑ کریں گے تو ملے گا یہ عیسیٰ کا ڈیسیزن صحیح نہیں یہ عیسیٰ کا ڈیسیزن صحیح نہیں یہ عیسیٰ کی بات صحیح نہیں یہ ہمارا والا عیسیٰ نہیں ہے یہ عیسائیوں کا عیسیٰ ہے اس لیے کہ ہمارا عیسیٰ نبی ہے نبی ہر خطا سے پاک ہوتا ہے یہاں بھی عیسائی بھی اپنے لیڈر کو جسے خدا آف گارڈ گارڈ کہتا ہے خدا کہتا ہے وہ کہتا ہے یہ ڈیسیزن یہ فیصلہ صحیح نہیں میں آپ کو کہاں تک لے چلوں مسلمانوں کی تمام لائبریری ڈھوڑیے ہر کتاب میں بھرا پڑا ہے کہ جب جبریل پہلی وہی لے کر کے آئے تو رسول کے سینے کو چاک کیا دل نکالا دل سے کالا دھبا نکالا ماذ اللہ وہ گناہوں کا دھبا تھا یہ ہمارا رسول نہیں ہے یہ ہمارا رسول نہیں ہے مسلمانوں کا رسول ہے مسلمانوں کا رسول جبریل سے پڑھتا ہے ہمارا علی جبریل کو پڑھاتا ہے سلوائے پڑھیں عظمت آل محمد ہمارا علی ہے جس سے جبریل درس لیتا ہے جبریل کو پڑھائے جاتا ہے ہے نا مسلمانوں کے بیچ آخری رسول کو بھی خطاکار ماذا لاؤ مگر اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں وہ آپ سب کی طرف سے ہے ان بڑے بڑے لوگوں کو رسالتوں امامتوں ولایت کو بہت اوپر رکھئے چودہ صدیان گواہ ہیں کہ ہم نے ان تو کیا یہ یہ تو بہت اوپر ہیں بنی حاشم کے کسی بچے کو بھی ہم ترکِ اولا بھی نہیں مانتے بنی حاشم کے کسی بچے کو ترکِ اولا کا سزاوار بھی نہیں مانتے یہ ہماری تاریخ کیوں ہیں؟ اس لئے کہ یہ تطہیر کے حصار سے نکلے ہیں یہ آئے تطہیر کا جو حصار ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے ہمارے یقین کے لیے ہمارے یقین کے لیے یہ آیت نہیں ہے بلکہ ہم جس شجرِ طیبہ کو مانتے ہیں اس شجرِ طیبہ کی پاکیزگی کا اعلان رہتی دنیا تک ہوتا رہے گا رہتی دنیا تک لوگ مانتے رہیں گے کہ یہ پاک ہیں ان کی اولاد پاک ہیں ان کا خاندان پاک ہے ان کے ماننے والے پاک ہیں دنیا پاک ہونے کے لیے کیا کیا جتن کرتی ہے یہ سابون یہ شانپو یہ لکویڈ یہ چیز اور وہ چیز ارے بھائی جسم پاک ہوتا ہے اس سے روح پاک نہیں ہوتی دنیا صرف جسم کو پاک کرنے میں لگی ہے اس لیے کہ اس کے پاس روح کی پاکیزگی کا کوئی سامان نہیں ہے ہمارے پاس روح کی پاکیزگی کا سامان چودہ صدیوں سے یہ چودہ معصوم ہے ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں روح پاک ہوتی رہتی ہے کہاں بیٹھے رہ گئے کہاں بیٹھے رہ گئے روح پاک ہوتی ہے یہ مجلسیں یہ جنسے یہ ذکر یہ محفلے یہ روح کی پاکیزگی کا سامان ہے روح کی پاکیزگی سنیے گنیل ایک رائٹر ہے وہ لکھتا ہے کہ آج جتنے بھی دھرم اور مذہب ہیں مثلاً عیسائی دھرم خاص طور پر سنے زمان سنے اور اپنے یقیدے میں یقین یقین محکم این الیقین حق الیقین علم الیقین کی منزل دنیا کے جتنے دھرم اور مذہب ہیں ان سب کا رابطہ خدا سے نہیں ہے اس سے پوچھا کیوں کیا بجا ہے کیوں نہیں ہے کہ دیکھو موسیٰ آئے تھے چلے گئے یہودی جو ہی پڑے ہوئے ہیں عیسائیٰ آئے تھے چلے گئے عیسائی کا کوئی رابطہ نہیں ہے مسلمان کہتا ہے وہ آئے تھے اور چلے گئے بھئی وہی بات جو یہودیت اور عیسائیت کہتی ہے وہ ہی مسلمان کہتا ہے سعودی عرب گئے ہیں نا آپ یہاں سے مطمہ گو یہ تو آئے تھے اور چلے گئے وہی کنسپٹ ہے نا وہی بات ہے توجہ کرنا ہندو دھرم کا رام آئے تھے چلے گئے بھدیو دھرم گوتم آئے تھے چلے گئے سکھ دھرم گروناہ آئے تھے چلے گئے مگر اس نے کہا ایک قوم ہے جس کا رابطہ آج بھی خدا سے ہے کہاں بیٹھے رہے گئے کہاں بیٹھے رہے گئے ایک قوم ہے جس کا آج بھی رابطہ خدا سے ہے اسے پوچھا کون ہے کہاں وہ قوم شیعہ ہے کہاں اس سا رابطہ کیوں ہے کہاں اس لیے کہ اس کا امام آج بھی زندہ ہے اور وہ اپنے امام بھانوں میں ان کا ذکر کر کے ان کا انتظار کرتے ہیں یہ امام باڑے آباد کیے ہوئے ہیں انہیں یہ مجلس ہیں ان کو خدا سے ملائے ہوئے ہیں یہ ہے ہمارا رابطہ تطہیر سے یہ ہے ہمارا لنگ تطہیر کی چادر کا معاملہ ہے حضرت عنہ مجلد تطہیر یہ مجلس ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ یہ معمولی چیز ہے اس کو کبھی بھی معمولی مت سواجئے گا کبھی بھی اس میں تحقیق مت کیجئے گا اس لیے کہ یہ تسلیم کی چیز ہے تحقیق کی چیز نہیں ہے تسلیم کیجئے قبول کیجئے تقریم کیجئے تعظیم کیجئے یہ وہ رابطے ہیں ان مجلسوں کا رابطہ ہم آپ اس ہندوستان میں ہیں سنیے ہشٹری سنیے رگوپتی سہائے فراغ گورکپوری ان بزرگوں کی ہتھیلیوں پہ نظر کرتا ہوں رگوپتی فراغ گورکپوری سب جانتے ہوں گے شاعر وہ مجلسوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ مجلس میں آکے صاحب ایمان ہو گئے ارے بھائی ہندو کہہ رہا ہے ہندو مجلس میں آکے صاحب ایمان ہو گئے جنت میں قصر مل گیا مہمان ہو گئے کہاں بیٹھے ہو جنت میں قصر مل گیا مہمان ہو گئے کام آگئی کام آگئی فراغ محبت حسین کی کام آگئی کام آگئی فراغ محبت حسین کی کلمہ پڑھے بغیر مسلمان ہو سلوات پڑھیں عظمت آل محمد دیکھیں یہ ہند کی سرزمی ہے پوری دنیا داداری کرتی ہے حجاز عراق مصر عرب عجم یورپ ایشیا سب مگر عرب کے محرم اور مجلس کا انداز الگ ہے ہمارے ہندوستان پہ ازاداری کا انداز الگ یہاں ہر دھرم ہر مذہب کا شخص شامل عرب میں سب شامل نہیں ہیں عرب میں عرب ہی شامل نہیں ہے اور وہ کیسے شامل ہوگا جو ایمان ہی میں شامل نہیں ہے جو کل ایمان ہی کو نہیں مانتا ہو وہ کیسے شامل ہو سکتا ہے سب وہاں شامل نہیں مگر ہندوستان ہندو بھی سکھ بھی عیسائی بھی بودھز بھی جین بھی سب لوگ شامل ہیں کیوں وہ مسجد میں تو نہیں آسکتا مگر یہ در وہ در ہے کہ جہاں آسکتا بھئی ایک چوکھٹ تو کھولنی پڑے گی نہ ان کے لیے اور اسی چوکھٹ کی بدولت ہے کہ آج ہندوستان کے قریے قریے میں بہت سے لوگ صرف نام حجین کی بدولت حق پر آئے ہیں انہیں کسی عالم نے نہیں بتایا کسی مولوی نے نہیں بتایا کربلا میر نظیر باقری نے فرمایا کربلا دین کی تبلید کی آخر منزل اس میں شامل کوئی ملا ہے نہ ملائی ہے جو بھٹکتے تھے سنم خانوں میں گر جاؤں میں مزیدوں تک بھی اُلَے کربو بلا لائی ہے مزیدوں میں بھی کربو بلا لے کر آئی ہے انہیں یہ کربلا ہے اس کربلا کی قدر کیجئے عظمت سمجھئے آپ کے ہندوستان میں ازاداری کا روٹ پانچ ہے سنیے نوجوان خاص طور سے بات پہنچ رہی ہے اور پہنچ جائے گی پانچ نمبر ایک سید امام مشہد علی آف سمانہ پنجاب سند دوسری ہجری پنجاب میں وہ آئے آلِ رسول امام کی اولاد اور پھر پنجاب سے سندہ ازاداری کا شروع ہوتا ہے سادات ایک رام ان کے ساتھ آئے اور ازاداری پورے ہندوستان میں پھیلتی رہی ہے نمبر دو اسی پنجاب میں پھٹنڈا ایک گاؤں شہر ہے جس میں ایک مزار ہے رتن ہندی کا سنیے یہ ہند کے سب سے پہلے صحابی رسول ہے ہسٹری ہسٹری بھی سنا کرو اور اگر ہسٹری نہیں رہی تو قوم کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہوگا آج بھی ان کا مزار ہے یہ کاروبار کرتے تھے دمیش کا جلدی ہلی ارش کر دوں چونکہ مجھے پانچوں پہ روشی ڈالی تھوڑی تھوڑی سی اور پہت توجہ آپ سب کی سب کچھ سنا آپ نے آج ہسٹری سنیے اس لئے یہاں تک لائے دار جاتے تھے یہاں سے لونگ ادھرک حلدی ان چیزوں کا کاروبار کرتے تھے سرکار کا بچپنا تھا یہ گزر رہے تھے انہوں نے اپنی زبان میں انہیں سلام کیا انہوں نے جواب سلام سات بار دیا سات بار دینے کا مطلب یہ ہوا کہ سات سو برس کی ان کی عمر تھی یہ میں اپنی طرف سے نہیں پڑھنا ہوں آپ جائیے یوٹیوب پہ دیکھ لیجیے وہاں آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی اور ہسٹری میں بھی ہے ان کا نام ہوا رتن ہندی بعد میں پھر وہ پہنچے کہ صاحب ایک مہاپورش آیا ہے اس سے ملنے چلتے ہیں گئے وہ پہچانا نہیں فوراں سرکار نے کہا رتن میری دعا تم بھول گئے میں نے تمہیں سات سلام کیا تھا جواب سلام دیا تھا اور تم کو سات برس کے عمر آج بھی ان کا مزار ہے ان کی اوٹنی تھی اس کا بھی مزار ہے ایک روٹ یہ ہے جس کو سرکار نے واقع کرولا کو بیان کیا تھا وہ بھی آئے یہاں پر تیسرا نام ہے رتن حسین وہ کہیں دور نہیں ہے یہاں سے یہ دھنورا منڈی ہے نوگاما امروہا یہ سارے لوگ جانتے ہیں وہاں ایک بستی ہے سید پور وہاں ان کا مزار ہے رتن حسین نام ہے ان کا اسی گنگا کے کنارے سرکار کا موجزہ جتنے موجزے تھے سب لاجبا مگر ایک موجزہ جو سرکار کا تھا سب سے بڑا وہ ہے چانت کے دو ٹکڑے کرنا سب سے بڑا موجزہ ہے اور اس موجزے کو پوری دنیا نے دیکھا یہاں پر اسی ہندوستان میں اسی گنگا کے کنارے راجہ صاحب پورنیمہ کی رات کو پوجا کر رہے تھے پانی میں دیکھا چانت دو ٹکڑے ہوا غائب ہو گیا پھر دو ٹکڑے ہوا غائب ہو گیا انہوں نے فوراں نجومی سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے ماملہ کہا عرب میں ایک مہا پروش آیا ہے اس کی قوم نے کہا تھا کہ اگر تم چانت کے دو ٹکڑے کر دو تو ہم تمہیں مان لیں گے انہوں نے آج کی رات چانت کے دو ٹکڑے کر دیے ہیں سنیے کہا ایسا مہا پروش ہم تو چانت کی پوجا کر رہے تھے تو اس پر اگر اس کا دسترس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مہا پروش ہے اسے یہ خبر نہیں کہ چانت سے بھی زیادہ سورج پہ بھی زرانے کا تصرف شداروں پر بھی اس نے فوراں کہا اپنے وزیر سے کہ بھائی ایسا ہے کہ آپ جاؤ یہاں سے اور جا کر کے اس کو ہمارا سلام کہو اور اگر اس کی بات ماننے لائق ہے تو ماننے میں کیا برائی ہے یہ رتن سنگ جاتا ہے یہاں سے کہا ایسا مچ جاؤ یہ بھارت ہے بھارت یہاں سے جب بھی کوئی جاتا ہے کہیں کسی کے پاس تو یہاں سے توفے لے جاتا ہے توفے میں انہوں نے پان چھالیا ادھرک یہ تمام چیزیں دی اور یہ لے کر کے یہاں سے پہنچا سرکار کے موجزے کو دیکھ کر کے چاند کا موجزہ کیسا موجزہ ہے وہ سرکار سے کسی نے پوچھا کہ آپ مشکلوں میں ہر ایک کے لیے کہتے ہیں اللہ امہ بحق علی اللہ امہ بحق علی اللہ امہ بحق علی کہاں جب میں بھی کسی مشکل میں ہوتا ہوں تو کہتا ہوں اللہ امہ بحق علی کہاں بیٹھے رہے اور سنو میں نے جو چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے نا اس وقت بھی کہا تھا اللہ امہ بحق علی اے میرے پروردگار علی کی بدولت چاند کے دو ٹکڑے کر دے دو ٹکڑے ہو گیا یہ پہنچا وہاں پر مدینہ اور مدینہ میں پہنچنے کے بعد جیسے ہی قریب پہنچا سرکار اٹھے علی چلو ہمارا ہند سے مہمان آ رہا ہے سنیے آئے فوراں نبی نے کہا رتن جس کے لئے آئے ہو یہاں کھڑا ہوا ہے کہ رتن جلدی سے وہ تحفہ دو جو ہند سے لائے ہو اور فوراں تحفہ لینے کے بعد نبی نے کہا دیکھو ہند میں اس کو یہ کہتے ہیں ہند میں اس کو یہ کہتے ہیں ہند میں اس کو یہ کہتے ہیں ہندوستان میں اس کو یہ کہتے ہیں مگر رتن تم چونہ بھول گئے دیکھو یہ ہے علم رسالت رتن وہاں تھی ایک ہجری دو ہجری تین ہجری چار ہجری تن سن دو ہجری کو علی کا عقب ہے فاطمہ سے اور اس کے بعد پندرہمی رمضان رات کا وقت رتن مدینے کی گلیوں میں دیکھا علی کے گھر سے آسمان کی طرف ایک نور کا پلر نور کی روشنی فوراں صبح آیا یا رسول اللہ آج تو سارا مدینہ جگمدہ رہا تھا اسے خبر نہیں کہ جس سے سارا زمانہ روشن ہے آج وہ حسن پیدا ہو رہا ہے کہاں بیٹھے ہو آج وہ حسن پیدا ہو رہا ہے کہاں یا رسول اللہ آپ کا نواسہ کہاں آج ہمارے بڑا نواسہ پیدا ہوا ہے کہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کے گلے میں دو موتیوں کا ہار تھا وزیر کے اس نے فوراں موتیوں کا ہار نکالا حسن کے گلے میں ڈالا وہ سبز ہو گیا اب جو سبز ہوا تو اس نے پوچھا کہ یہ ہرا کیا ہوا نبی نے سارا واقعہ بیان کیا یہ ہمارا بیٹا حسن سبز قبعہ ہے اس کا لباس سبز ہرا ہوگا اس کو زہر دیا جائے گا پوری داستان سن لی شادت کی سنیے اب ٹھیک تین شابان آئی پھر وہی منظر پوری رات مدینے میں روشنی فوراں اس نے کہا ہے سنلا وہی روشنی وہی آب و تاب وہی نور وہی پلر کہ آج ہمارے دوسرا نوازہ پیدا ہوا جس کا نام حسین ہے حسین پیدا ہوا کہا یا رسول اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں فوراں دیکھا اپنی موتیوں کا ہار پہنایا وہ سرخ ہو گیا اب سرخی کا مطلب آپ سمجھے اب اس نے فوراں پوچھا یہاں سرخی کیوں ہے کہ یہ میرا بیٹا کرولا میں شہید کیا جائے گا شہادت ابھی مسائل نہیں ہے شہادت کہ یا رسول اللہ کیسے کس طرح کیا پوزیشن ہوگی کیا قیفیت ہوگی پورا واقعہ کربلا ایمان لائے وہ آپ یقین نہ کریں دھانورہ منڈی جائیے وہاں کی تحصیل میں یہ ساری چیزیں اپ ڈیٹ ہیں مولانا پیغمبر رضا ناغامی نے مجھے بھیجا مجھے بہت خوشی ہوئی جب وہ چلنے لگا تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے معلم چاہیے تو فوراں معلم کا انتخاب ہوا ابو ذر اب اس کے ذہن میں کربلا ہے کربلا حسین حسین اور کربلا اس طرح سے کربلا عام ہو رہی ہے یہ دوسری منزل تیسرا مرحلہ چوتھی بات جناب شہربانو نو شہربان عادل کی پوتیاں نو شہربان عادل جو ایران کا بادشاہ ہے اس کی چار بیٹیاں ایک بیٹا بیٹے کا نام شہریار بیٹیوں کا نام قیسر بانو مہر بانو قیحان بانو شہر بانو ایک بیٹی کا کی شادی ہوئی قیسر روم سے دو بیٹیاں علی کی حکومت کے پیریڈ میں کفاز آئی گئی فقیروں نے کہا کہ ہم شہزادیوں سے نکاح کریں علی نے کہا شہزادیوں کا حق شہزادوں سے ہوتا ہے بھئی ایک سلوات تو پڑھ دو عظمت آل محمد پر یہ عظمت ہے حدیدانِ بللہ شہزادوں سے ہوا کیا کہا لی نے کہ دو بیٹوں سے ان کا آغد ہوگا میرے دو بیٹوں سے ہسٹری سنا کرو دو بیٹوں سے جب لوگوں نے دیکھا کہ دو بیٹے کون کہا ایک محمد ابن ابی بکر اور ایک امام حسین کہہان بانوں کا حق دعا محمد ابن ابی بکر سے کون ہے یہ ابو بکر کے بیٹے ہیں مگر علی نے کہا یہ میرا بیٹا ہے امام حسین سے شہربانوں کا انہی کی ایک بہن تھی مہربانوں سنیے ادھے پور میں آج بھی امام کا بھیجا ہوا خط موجود ہے ہسٹری جانا کرو یہ جس کے لیے بیٹھے ہو پوری زندگی کربلا کے لیے آپ اس کی تاریخ سمجھئے ہسٹری کیا ہے تاریخ کیا ہے آج بھی کساب امام نے اس حیثیت سے کہ کسی طرح سے وہ رشتہ ہو رہا ہے ہم پہ یہ گزر گئی ہے آپ کو معلوم ہے اس ہندوستان میں حسینی برہمن ہے حسینی برہمن کہاں سے آئے حسینی برہمن آج بھی وہ لوگ اپنے گلے پر ایک نشان دیتے ہیں یہ کون سا نشان ہے گلے پر یہ نشان ہے پانچویں منزل ہے صوفیان اکرام یہاں جب آئے تو دو چیزیں لے کر آئے ایک علی کی ولایت دوسرے عزائے حسین ابن علی آج بھی آپ آستانوں میں جائیے تو وہ پوری زندگی کچھ بھی کرتے ہو مگر محرم کا چاند دیکھتے ہی وہاں تازیہ شروع ہو جاتا ہے آپ کو میں اجمیر لے چلوں اجمیر میرے ساتھ ساتھ رہیے گا خواجہ صاحب آئے قلندر بن کر یا علی المدد یا علی مولا کہتے ہوئے ایک مقام پر قیام کیا بادشاہ کی سباری گزر رہی تھی آگے آگے بڑھ کے کسی نے کہا ہٹو بادشاہ گزرنے والا ہے یہاں سے ہٹو نکلو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو کلندر ہیں جہاں بیٹھ گئے وہی بیٹھ گئے غالب نے کہا کہ جہاں بیٹھ گئے وہی بیٹھ گئے کہا ہم تو نہیں اٹھنے کے کہا نہیں اٹھو یہاں سے راجہ کی سباری گزر رہی ہے انہوں نے کہا یا ابو تراب مدد بھائی آپ زبان سے بولو المدد اٹھ کے چلے گئے راجہ آیا بیٹھا سباری بیٹھی گھوڑا اون لیکن قیام کے بعد جب وہ چلنے لگا تو نہ گھوڑا اٹھ رہا ہے زمین سے نہ ناکہ اٹھ رہا ہے ارے بھائی کچھ سمجھے خاجہ نے بکارا تھا یا ابو تراب تو تراب کیسے نہ بتائے کہ یہ ابو تراب کا غلاب ہے سلوائے پڑھے عظمت آلے محمد کیسے نہ بتائے فوراں وہ لوگ آئے ہاتھ جوڑا آپ یہ پرابلم ہے کہ میں نے کہا تھا نا کہ ہم کلندر ہیں جہاں بیٹھ گئے وہاں بیٹھ گئے فوراں کہا نہیں ہماری مشکل آسان کیجئے دیکھیں یہ ہندی کی سرزمی ہے یہاں شکتیوں کے پجاری ہیں لوگ صرف طاقت کی پجا کرتے ہیں جہاں کہیں طاقت دیکھی وہاں جھکا لیا کاش کے یہ کام ہم سب کیے ہوتے کہ ان سب کو در حسین پر جھکا دیتے تو آج ہر گھر میں عباس کا عالم لہراتا ہوتا کاش کے یہ کر دیئے ہوتے آج پوری دنیا پورے ہندوستان پوراں وہ لوگ عقیدت مند ہو گئے وہ چلے ذہن میں رکھیے گا دو چیزیں یا علی المدد یا حسین مظلوم یا حسین یا حسین بھئی یہ دو ورد تھے خواہ جا کے ابھی ثبوت دیتا ہوں حالانکہ ہم لوگ عجمیر جاتے نہیں ہیں ارے بھائی اپنا سمجھ کے جایا کرو اپنا سمجھ کے جایا کرو یہ سادات ہیں سادات آلِ رسول ہیں آئے ایک ہے وہاں پہ آنا ساغر عجمیر میں آنا ساغر ایک تالاو وہاں پہ کچھ پہرے دار بیٹھے تھے انہوں نے پانی پینا چاہا انہوں نے نہیں آپ پانی نہیں پی سکتے آپ مسلمان ہیں آپ مسلم ہیں آپ گوش کھاتے ہیں انہوں نے نہیں بھائی یہ تو اوپر والے نے سب کے لیے مباہ کیا ہے پانی پینے دو دیکھئے پانی کی تاریخ پانی کی ہسٹری پینے دو ان کا نہیں آپ نہیں پی سکتے دو بار تین بار چار بار با ایک مرتبہ کلندر بجلال آیا کشکول ہاتھ میں فوراں آواز دی یا ساکھی ایک کوسر ادھرکنی ایک کوسر کے ساکھی میری مدد کر کہ ایک مرتبہ بل کھاتا ہوا پانی سارا کا سارا کشکول میں آگیا شکتی کے پجاری درباز پاہ پاہ گھر پڑے اور آواز دی ہمیں باہ کیجئے ہم تو مر جائیں گے کہ میں کہتا نہیں تھا یہ اوپر والے نے سب مباہ کیا ہے مجھے پانی پینے دو مجھے پانی پینے دو کہ نہیں آپ ہمیں پرہن کیجئے ہمارے پر کرپا کیجئے مہراج ہیں آپ درویش ہیں آپ جب انہوں نے بہت زیادہ ریکویس کی تو آپ نے کہا دیکھو آئندہ کسی بھی مخلوق پر پانی بند نہ کرنا جب ایک کر لیا فوراں آواز دی اے سکقہ حرام مدرک نہیں ارے بھائی کچھ سمجھے پانی لینا تھا تو علی کو پکارا پانی دینا تھا تو عباس کو پکارا یہ ہے ہسٹری پڑھئے تاریخ پڑھئے پجاری ہوگے سنیں پجاری ہوگے ہر واقت علی علی ہر واقت علی علی ایک دن انہیں نے پوچھا بابا ہم تو آپ کو مانتے ہیں آپ یہ کس کو مانتے ہیں بھائی سنو سنو ہم تو آپ کو مانتے ہیں یہ آپ جو یالی یالی کر رہے ہیں یہ کون ہے یہ کس سے آپ رابطہ کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تم کون ہو کہ ہم راجہ کے نو کر ہیں کہ بتاؤ راجہ کیا کھاتا ہے کہ کیا ہوں کی روٹی کہ تم کیا کھاتے ہو ہم بھی کی روٹی تو تم کیوں نہیں راجہ بن جاتے تم کیوں نہیں بن جاتے کہ فرخ ہے صاحب کیا ہے کہ وہ اپنی کھاتا ہے ہم اس کی کھاتے نے یہ نہیں کہ دین خدا کا دین است حسین حسین دین ہے یعنی حسین کے پاس لالو دین مل جائے گا حسین سے رابطہ کرا دو حسین سے ملوا دو خود بخود تین دار ہو جائے گا انسان یہ ہے خالیہ صاحب آپ سنیے آج بھی یہ روایہ آپ نے سنی ہے میں آپ کو وہ دو روایہ سنانا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے سنی بھی نہیں ان کے مزار پر سینے پر آج بھی یہ دو روایہ لکھی ہوئی ہے جس کو کوئی دکھاتا ہی نہیں اور دکھاتا کیوں نہیں وہ آپ جان جائیں گے پہلی روایہ ہے تولہ اور صاف علی بگفتگو ممکن نیست علی کی توصیف باتوں سے مکمل نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ گنجائش بہر در سبو ممکن نہیں اس لیے کہ سمندر کبھی پوزے پوزے نہیں آسکتا کہا بیٹھے ہو کہا بیٹھے آسکتا 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 وہ فقیر امیر المومنین کا کیا مقابلہ کریں یہ تولہ ہے اب تبرہ سننیجئے اور اسی وجہ سے وہ آپ سب کو دکھایا نہیں جاتا اور مجھ سے سنیئے دعویہ خلافت سنتی میبائر تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے اس لئے کہ ایک عدد ہے علم العداد عددوں کی حکومت لفظ کا عدد بتاتا ہے کہ یہاں شامل کون ہے ہے نا جیسے یزدان عدد بہتر یاسین ایک ہتر ہے علی کے ایک سو دس ہیں اب یہاں تین لفظیں آئیں گی سمجھنا آپ کو ہے تین لفظیں دعوی خلافہ سند ہی نہیں باہر وہ کہہ رہے ہیں خلافت کا دعوی یہ سقیفہ والے کیوں کر رہے ہیں یہ خلافت جب خلیفہ بنے ہوئے ہیں لوگوں نے بنائے ہیں یہ دعویداری صحیح نہیں ہے اس لئے کہ ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے اور میرے پاس حدیثی مددی مبایت میرے پاس علی کی خلافت کریئے میرے پاس سند ہے میرے پاس سند ہے اب وہ کیا ڈیسیزن دے رہے ہیں دیکھئے ڈیسیزن سمجھئے فیصلہ اور فیصلہ ایک ترویش کا قلندر کا وہ کہتا ہے انجان نفاق خائن اور منکر نہیں اس جگہ پر نفاق خائن منکر نہیں آسکتا یہاں تو صرف حسد اللہ آسکتا ہے اب آپ جائیے گا نفاق خائن اور منکر کے حضر دھونڈیے کس کس کے نام ہے ایسا لگتا ہے یہ تینوں لفظ انہی کے لئے وضا ہوئے تھے ایسا لگتا ہے وہی صفحہ وہی بات ان کی پوری زندگی ان تین لفظوں میں ہے یہ ہیں صوفیان اکرام سنویں عزیدان ملت ہسٹری یا فضاداری انڈیا تیمور جس نے فضاداری کو پڑھایا ہندوستان میں جس کو لوگ برا اس لئے کہتے ہیں کہ وہ عزادار تھا عزادار حسین تھا اور وہ ہر آدمی ان کو اچھا نہیں لگتا جو عزادار حسین ہوتا ہے لنگ تھا پاؤں میں چوٹ تھی حکیم نے کہا گلے بنفس ہ مگائیے کہا ملے گا کائراخ میں ان کے ایک وزیر تھے مہدی نام تھا سنیے نوجوان میری مائے بہنے بھی سنے کہ عراق میں ملے گا یہاں تو نہیں ملے گا کہ کون جائے گا مہدی 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 نجومیوں 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 محمد 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 سنے عزیزان ملت انہوں نے چاروں نے کہا انہ اللہ و انہ الہ راج انہ کیا ہوا بھائی کہ ہمارے علم میں تو یہ ہے کہ وہ جنت تمہیں بہیش تمہیں کچھا اس کا مطلب یہ کہ وہ جہاں کے بیمار ہو گئے اور جنت میں پہنچ گئے سنیں جنت میں چلے گئے چھ مہینے دیس دن کے بعد دیکھا دیمور نے کہ مہدی آگئے ارے بھائی ذل الہی کا کیا تیور ہوگا میرا محبوب وزیر اور نجومیوں نے کہا مر گئے جنت میں اور یہ تو آرے ہیں فورا بلائے جللات کو چاروں کا سر کلم کر دو غلق خبر دیتے ہیں چاروں بلائے گئے جللات کی تلوار سر جھکایا ایک نجومی جو بڑا تھا اس نے کہا بادشا سلامت ہم تو چلے جائیں گے مگر ذرا وزیر صاحب سے ملوا دیجئے ہمیں سوال کرنا چاہتے ہیں وزیر صاحب آئے اس نے پوچھا فلا تاریخ فلا مہینے کی شب جمعہ کی شام تم کہاں تھے کہاں بیٹھے ہو کہاں بیٹھے ہو فلا مہینے کی فلا تاریخ شب جمعہ رات کو تم کہاں تھے بس اتنا ہمیں جواب دو اس نے فوراں کہاں اس وقت روزہ حسین میں تھا جنت کربلا ہے کربلا تیمور نے کہا بھائی جاؤ جان بخشی ہوئی اس کا مطلب کہ وہ جنت ہے اس دھرتی پہ اگر جنت ہے وہ صرف کربلا ہے کربلا ہے اب اس کو شوق پیدا ہوا دیکھئے کہاں سے مومنٹ ہوتا ہے کہاں سے مو ہوتی ہے بات کہاں مہدی اب ہمیں اس جنت کی سیر کراؤں سنیں اب ہمیں اس جنت میں لے چلو آگے ہے تیمور روزہ حسین پر نجاف سامرا کازمین سلمان بھائی تمام روزہ پر گیا اور کہا واقعی اگر جنت ہے تو یہ ہے جب وہاں سے چلنے لگا تو امام نے خواب میں کہا تیمور جا تو رہو مگر ہمارا تازیہ لے کر جاؤ اس لئے کہ تم بار بار آوگے نہیں اس نے کہا تازیہ کہا وہی بنا لینا ہم وہی آ جائیں گے یہ کیا ہے تازیہ جو آپ نکالتے ہیں زلدنا نکالتے ہیں علم نکالتے ہیں یہ کربلا والے آتے ہیں ہم وہی آ جائے کریں گے سنیں تازیہ بنایا اس نے اسی دلی کی جامعہ مسجد کے پیچھے ایک حاجی رہتا تھا وہ تازیہ داری کے خلاف زہر اگلتا تھا اس نے کہا یہ مشرق ہے یہ شرک کرتا ہے یہ کفر کرتا ہے کہتا رہا ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ محشر محشر کے میدان میں رسول بیچے اور ان کے پہلوں میں تیمور بیچائے میں نے جا کے سلام کیا رسول نے میرے مو پھیر لیا میں نے پھر مڑا دوسری طرف ادھر سے مو پھیر لیا پھر میں ادھر مڑا وہ سمجھ رات تھا کہ نماز والا مو پھیر نہ آئے 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 ادھر مو پھیر لیا ادھر دونوں طرف مو پھیرتے رہے تو اس نے قدم پہ پا رکھ حصل رکھ کہا یا رسول اللہ آپ مجھ سے خوابہ کیوں ہیں اور یہ تیمور اس کو بازو میں بتائیں کہ اس لیے کہ یہ حسین ہسٹری یہ ہے تاریخ یہ ہے ہندوستان کی انداری کی تاریخ اور یہاں سے تاریخ چلتی ہے نادر شاہ درانی سور آخری بات نادر شاہ درانی وزیر تھا اکبر علی ہسٹری پڑھا کیجئے ہسٹری تاریخ خالی ہواوں میں بات نہیں نوجوانوں کو ہسٹری معلوم ہونی چاہیے اور میں اکثر کہتا ہوں کہ آج اس دور میں اپنی ہسٹری اس لیے ضروری ہے یہ بزرگ بیٹھے ہیں ان بزرگوں نے بچوں کو شام کو چار پائی پر گھر میں بیٹھا کر کے کبھی نہ کبھی مولا کا کوئی موجزہ مولا کی کوئی جنگ مولا کی کوئی بات ان کا قصہ ان کے موجزے سنائے آج نہ کوئی سنانے والا ہے نہ کوئی سننے والا ہے اور یہ جو یہ جو بطھ ہے نا ہمارے ہاتھوں میں یہ نوجوانوں کو اور زیادہ دور لے جا رہا ہے اس لیے ایسی پوزیشن میں تو ہسٹری ضرور سنو آپ تاکہ کم از کم ہم وہاں قائم تو رہیں کہ جو ہماری تاریخ ہے آج ضروری ہسٹری تاریخ نادر شادرانی اکبر علی سے کہتا ہے کہ اکبر علی تم علی علی کرتا ہو مجھے بھی علی کیا لے چلو کیسے مومنٹ ہوتا ہے کیسے بات آگے بڑھتی ہے کہ میں لے تو چلوں مگر تمہارا دو کام بڑا خراب ہے کہ ایک تم اپنے ساتھ کتہ رکھتے ہو دوسرے تم مہنوشی کرتے ہو شراب پیتے ہو اور میرا مولا اس کی بارگاہ تمام چیزوں سے پاک ہے تاہی رہے صاحب تاہی رہے وہ اس لئے تم نہیں جا سکتے اس نے ایک دن کہا کہ چلو ہم نہیں لے چلتے وہ سب ہم ایسے لے چلو کہ چلیے بات بات شروع کی تتہیر سے بات ختم بھی ہو رہی ہے تتہیر پر اس غوط پر جس پہ شراب تھی جس پہ کتہ تھا رکھ گیا آگے نہیں بڑھا آئے وہ سمجھ رہا آیا سلام کیا علماء آئے سارے علماء کو اس نے تحفے دینے شروع کیے جو بھی تحفہ تھا اس نے کہا بھائیو سارے تحفے مل گئے سب کو کہا نہیں ایک عالم ہے مرج ہے مشتہد ہے وہ کسی بادشاہ کے پاس نہیں آتے بادشاہ اس کے پاس جاتے ہیں ارے کہا بیٹھے ہو تم اس ہندوستان میں ہندوستان کے ہمارے علماء یہی کرتے تھے پہلے مگر آج سرکاری گلیاروں میں سارے لوگ گھومتے بھرتے آئے دنیاوی مطلب کے لئے دنیاوی چیزوں کے لئے وقت نہیں ہے ورنہ میں ارز کرتا آپ کو ہمارے ہندوستانی علماء ان کا مرج فقیر سید احمد وہ کسی بھی بادشاہ کے پاس نہیں جاتے بادشاہ ان کے پاس جاتا ہے سنے کہ اچھا اس کو بات اچھی لگی کہ پھر ایسا کرتے زہرت کر کے ہمیں ان کے پاس لے چلو مرج جانتے ہیں یہ کالینوں پر نہیں رہتے مرج دیکھا پھٹی چٹائی پہ بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے ہیں کچھ پڑھ رہے ہیں یہ گیا سلام کیا جواب سلام دے کر کے پھر وہ لکھنے لگے پھر وہ پڑھنے لگے کچھ سنا کچھ سمجھا آپ نے دنیا وی علماء کے پاس جاتا ہے کوئی تو کیا ہوتا ہے یہاں ان کو کوئی توجہ نہیں اس نے فورا سوال دیا بیٹھ سے سنے کہ آپ اچھا ہے کہ لکھنے پڑھنے میں رہتے ہیں دنیا داری میں آپ نہیں ہیں کہ جس چوکٹ سے آ رہے ہو انہوں نے ہمیں ڈیوٹی دی ہے کہ ہم لکھے اور پڑھ ہیں بس یہ جواب دیا کام کچھ آپ کو دینے آئے کہ ہمیں کچھ مت دو بادشاہ ہو تو صرف اور صرف ایک کام کرنا اور وہ ہے عادل جسٹس کرنا اس لیے کہ میرا مولا علی جسٹس میں ہی مشہور تھا بادشاہ کو جسٹس کرنا چاہئے انصاف کرنا چاہئے معاشرہ چار جیگوں سے چلتا ہے فقیر کی دعا امیر کی دولت حاکم کا عادل علماء علماء کا علماء ان چار چیزوں سے معاشرہ چلتا ہے اور اگر ان چار چیزوں میں ایک بھی کم ہے تو معاشرہ خوش خوش خوار نہیں رہ سکتا انہوں نے کہا عادل کرنا جسٹس کرنا کہ میں ہند سے آیا ہوں زارت کرنے مولا کی کہ نجف کی سرزمی پہ کوئی کتہ آیا ہوا ہے یہ ہے تمہارا مرجہ جو بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میں خواب دیکھ رہا تھا کہ دو دن سے کتہ آیا ہوا ہے نجف میں میں سوچوں یہ کتہ کیوں آیا ہوا ہے آپ سنیں حسن کیا ہوا اس نے فوراً سونے کی زنجیر بنوائی گلے میں ڈالا اور کہا مجھے اے علی اکبر اے اکبر علی تم مجھے کتے کی صورت میں علی کی چوکٹ پہ لے چلو بھئی سگے دھرے علی کا یہ مرتبہ ہے علی کے چوکٹ پر جاؤ تو چھوٹے بن کر جاؤ چھوٹے بن کر جاؤ یہ ہے تمہاری ہسٹری ہسٹری انڈیا اور یہاں ہندو دھرم سیکھ عیسائی سارے لوگ چاند دیکھ کر کہ ایسے ہی سیاہ کوش ہوتے ہیں جیسے ہم آپ ہوتے ہیں پورے ہندوستان پورے ہندوستان اسی بہار کا واقعہ ہے بہار ایک ہندو عورت ہر آشور کو مولا حسین کے نام نظر کراتی تھی حسین بابا حسین بابا حسین بابا ایک سال برسات کا موسم تھا لوگ اسے نہیں ملے کون نظر کرے ایک مسلمان گھر سے پاکیزہ وہ نظر بنواتی تھی اور اپنے گھر میں ایک پانچ کیزہ اونچہ مقام رکھتی تھی وہاں رکھتی تھی اور دروازے پہ کھڑی ہو جاتی تھی جو پہلا شک جڑرتا تھا اس کے ہاتھ جوڑ کے کہتی تھی حسین بابا کو میرا پرشاد پہنچا دو سنے ادادار برساد کا موسم کوئی نہیں ملا سورت ڈوب رہا ہے آج تو میرے مولا کی شہادت کا دن ہے شہادت سے پہلے یہ چیز پہنچ جانی چاہیے شہادت سے پہلے کوئی آئے سورت جیسے جیسے آگے برطارہ مومنہ پریشان ہوتی رہی بیٹ مرتبہ طلب کے آواز دی حسین بابا ارے آپ ہی کسی کو بھیج دیجئے سنو گے وہ کہتی ہے میں نے دیکھا برساد میں گھوڑے پر ایک سوار لہیم شہیم آیا میرے گھر کا دروازہ بہت چھوٹا تھا جیسے ہی وہ قریب آیا دروازہ پڑا ہوا گھر کی چھتیں اوچی ہوئی اس نے کہا بتا تیری نظر کہا ہے کیا سنا تم نے کہا تیری نظر کہا ہے ازادار ہو فورا ہی اس نے کہا وہ اوچھا مقام ہے اچھا ہوا آپ آگئے آپ نے میری نظر کے لیے بڑی زحمت فرمائی فورا آنے والا شخص آگے بڑھا اس نے نظر کی نظر کے بعد وہ کہتا ہے تمہاری نظر ہو گئی وہ اس نے کہا نظر تو ہوئی نہیں اس لئے کہ اب تک میں نے بتیس برس تک بابا حسین کی نظر دلائی ہر شخ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا تھا تم نے تو ہاتھ نہیں اٹھا آنے والے تم نے تو ہاتھ اٹھا کے نظر نہیں دی بس عزادار آنے والے نے کہا ارے جس حسین بابا کو بلائی تھا نا میں اس ہی کا بھائی اب مات اے بی بی میرے دونوں بازو کربلا میں عزرکم ربکم جزاکم اللہ خیر جزا ہاں عزادار علی کے دربار میں کربلا کے علی کا ذکر ہے کربلا کا علی کیسا علی کیسا آپ پاس بہت دو جملے سن لو ذہم تمام ہو رہی ہے آپ کو زیادہ میں بتانا نہیں چاہتا بچپن سے یہ غازی کربلا کربلا سن رہا تھا ام بنین جھولا جھولا رہی ہے بیٹا تم کربلا کے لئے ہو حسین گود میں لیے ہے عباس کربلا کے لئے حسین زینب کی گود میں عباس کربلا کے لئے فرزہ کی گود میں عباس کربلا کے لئے کمبر کے پاس ہیں کمبر نے کہا میں نے دیکھا ہے آقا مولا علی کو رات کی تاریخی میں دعا مانگتے ہوئے تم کربلا کے لئے ہو اب مجھے بتاؤ کہ جسے بچپن سے معلوم تھا میں کربلا کے لئے کربلا میری ہے اب جب دو محرم کو آیا کیا سنا تم نے کیا سنا بھئی ہر جگہ حسین روک رہے ہے نا عباس ابھی کربلا آگے عباس ابھی کربلا آگے عباس ابھی کربلا آگے اب جس نے کربلا دیکھی ہوگی اور دیکھتے ہی کہا ہوگا یہ ہی کربلا آئے یہ کربلا تو میری آئے یہ کربلا میری ہے میں عباس اب کتنا احتمام کیا ہوگا یہی وجہ ہے سنو آسووں کا نظران علی کی خدمت میں شہدادی فاطمہ کی خدمت میں عباس کا ذکر ہے احتمام کیا فرات میری ہے یہ سہرہ میرا ہے یہ زمین میری ہے تو جب میری ہے تو میں بیویوں کو بڑے آرام سے رکھوں گا کیا سنا فرات کے کنارے خیمے لگائے تھنڈی تھنڈی ہوائے ملے تھنڈی تھنڈی ہوائے بیش میں زینک امہ کلسوم امہ رباب امہ ظلمہ تمام بیویوں کے خیمے اب جیسے ہی تین محرم کو ادھر سے اکھ بایا کہ فرات سے خیمے ہٹاؤ تو ایک مرتبہ غازی کے ہاتھ قبضے تلوار پہ پہنچے کہ یہ کربلا تو میری ہے تم مجھے اٹھانا چاہتے ہو کیا سنا کیا سنا بس اسی جذبے کے تحت تلوار نکالی زمین پہ خط کھینچا کس میں دم ہے جو خط کو پار کرے کون ہے کون ہے قہر آلود نگاہ آنکھوں میں خون بس کسی نے آنکھ ایک خیمے میں حسین سے کہا آقا آج عباس ایسے برم ہے جیسے جنگ سفین میں دیکھا گیا تھا کیا سنا آپ نے ایسے برم ہے کہ میرے شیر کو جلا جا گیا ہے حسین باہر نکلے چند خدم آگے مڑے رکھے اب حسین سوچ رہے عباس کو اب تک کہتے ہوئے لائیا کہ تم کربلا کے لئے ہو اور کربلا میں تو میرا شیر بھی بھرائے اب میں کیا کہوں بس پلٹے زینب کے خینے میں آئے بہن آج میرا کام کر دو کیا سنا ارے امامت کہہ رہی ہے زینب آج میرا کام کر دو کا بھئی کیا ہے بتائیے کام میرا شیر بھی بھرا ہوا ہے زینب کہتی ہے بھئی تو بلا لی جیے بلا لی جیے کہ بہن اب تک تو کہتا آیا کربلا کے لیے ہو اب کربلا میں میں کیا کہوں بھئی سے کیا کہوں بس زینب سمجھ گئی کہ فضہ جا کے اب پاس سے کہو زینب نے بلا یا ہے آزاد دار فضہ آئی آنے کے بات کہا کچھ مگر ہواوں میں وہ بات چلی گئی فضہ دوڑی ہوئی شہزادی شیر بہت بھی بھرا ہوا ہے اب باس تو خیز ہے آنکھوں میں خون ہے ہاں کبز کلوار پر ہے ایسا لگ رہا ہے کہ مولا علی کھڑے آئے کیا حسن کیا حسن بہت آدار خیمے میں زینب سمجھ گئی فورا کا فضہ بس اب باس سے اتنا کہ دو کہ اگر اب باس نہیں آتا ہے تو زینب خیمے سے بہار آجائے گی بس اتنا سن رہ تھا قبز تروار سے ہاتھ اٹایا آنکھوں سے آنسو پہنچے مو سے جھا سر جھکایا زانو ہو کے بیٹھے شہزادی کیا حکم ہے کاب باس فراز سے خیمے ہٹا لو میرا بھئیہ یہی چاہتا ہے بس آنکھوں سے آنسو نکلے باہر نکلے چوب خیمہ اٹھایا اے شہزادی آپ کا حکم تھا ورنہ کوئی بھی عباس کو خیمے آنسو نہیں ہٹا سکتا تھا آپ کا حکم ہے عباس روتے رہے خیمے دریا سے ہٹتے موسیقی موسیقی